بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہی ہوں گے تو دوستو آج جب میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ پاکستان پیننکورٹ 1860 کا چپٹر نمبر ہے 9A اور یہ ڈیل کرتا ہے الیکشن کرائمز کو اور اس کے اندر جو ریلیویٹ سیکشن ہے وہ ایک ہی ہے 171 اور پھر انہوں نے اس کو آگے وہ کیا ہوا ہے A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K اور اس کے اندر انہوں نے الیکشن سے مطالق جتنے بھی معاملات ہیں وہ ساری کے سارے ڈسکس کی ہیں اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چینل لوگ کائنڈے یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فا جیسے اس کو آپ سبسکرائب کر دیں اس سے میری اصلاف ضائع ہوتی ہے کام میں لگن پیدا ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہوگ رہے آپ اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم اور بلاتاتل ملتے رہے گئے تو درستہ اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو اس کی جو سب سے پہلی سیکشن ہے وہ ہے سیکشن ایک سو اکتر یعنی 171A اب سیکشن 171A جو ہے اس کے اندر ڈیفینیشن دی گئی ہے ڈیفینیشن دو الفاظ کی دے گئی ہے ایک کینیڈیٹ کی اور دوسرا الیکٹرال رائٹ کی اب ڈیفینیشن کے اندر یہ ایک کو انہوں نے کہا جی کینیڈیٹ کیا ہوتا ہے اور دوسرا الیکٹرال رائٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ان دونوں کی انہوں نے ڈیفینیشن کی ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو چپٹر ہے یہ جو الیکشن کرائمز کی اوپر مشتمل ہے یہ چپٹر 9A ہے یہ جو دو الفاظ ہیں یہ صرف انہی ہی دو یہ دو الفاظ صرف اس ہی چپٹر کے اندر استعمال ہوگا اور سیکشن 171A اور دیفینیشن گیون انہوں نے سیکشن اور اونلی بی اپلیکیابل ان دس چپٹر اونلی تو اس میں ایک ہے کینیڈیٹ اب کینیڈیٹ کو انہوں نے بزاد کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کینیڈیٹ سے مراد کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کسی الیکشن کے موقع پر کسی پارٹی کی طرف سے جس کو الیکشن لڑنے کے لیے نامزد کیا جاتا ہے اس کو سیلیٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے فلان کانسیسیس کے اندر آپ نے الیکشن لڑنا ہے وہ شخص کینیڈیٹ ہوتا ہے جس کو کوئی پولٹیکل پارٹی یا سیمی پولٹیکل پارٹی جو ہے اس کو ٹکٹ گرانڈ کرتی ہے کسی ہلکے سے الیکشن لڑنے کے لیے وہ کینیڈیٹ ہوتا ہے یا پھر کینیڈیڈیٹ کی زمرے کے اندر وہ شخص آتا ہے کہ دیورنگ دی کورس آف الیکشن ون دی الیکشن کمیشن پرونانس دی ڈیٹ فار الیکشن اپرسن سٹینڈ اینڈ آفر ہیس سل کہ وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے کوئی آزاد بند ہے وہ اگر وہ جو کریٹیریا الیکشن کمیشن نے اپنے قانون اور زوابل کے مطابق جو تیہ کر رکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ عقل بالگ اٹھارہ سال سے جس کے ووٹ کے اندر لکھا ہوا ہے جو ووٹر لسٹ ہے اس کے اندر اس کا نام منشن ہے وہ پاکستان کا شہری ہے وہ اس علاقے کا ڈومی سائن رولڈر ہے جو بھی انہوں نے شرائط وہ بتائی ہوئی ہیں جو شخص ان کی شرائط کے اوپر پورا اترتا ہو وہ بھی شخص جو ہے جو اپنے آپ کو وہ شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی حلقے کے اندر کسی ایسی حلقے کے اندر جس کو الیکشن کمیشن نے کوئی ایک خاص مقصوص نمبر دیا ہو صوبائی اسمبلی کا پرویشنل اسمبلی کا یا فیڈرل اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا اور وہ اس نمبر کی اس سیٹ کے اوپر وہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے اپنی ذات کو جب پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے اور اپنی کوالیٹی یا کوئنٹ وہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے اپنا وہ کردار پیش کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ شخص بھی کینی ڈیٹ کی زمرے کے اندر آتا ہے اب اس کے بعد جو اس کی اپنا سیکشن 171 اس کی آگے سب کلاس اے اور اس کی آگے سب کلاس جو ہے بی اس کے اندر انہوں نے وہ ڈیفائن کی ہے پی پی سی بنانے والوں نے الیکٹرول 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 رائٹ یعنی کہ اب اس سے مراد حق انتخاب سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا قانونی حق ہے جو چیشی شخص کو انتخاب کے موقع پر یا الیکشن کے موقع پر حاصل ہوتا ہے بہتصیت یا وہ کھڑا ہو سکتا ہے الیکشن کے اندر یا اگر وہ کھڑا نہیں ہونا چاہتا تو اسے بائی فورس کوئی کھڑا نہیں کر سکتا دو تیسرا اگر وہ اگر اس کو کھڑا کر دیا گیا ہے وہ دس بار بھی ہو سکتا ہے وہ بیڈراؤ بھی کر سکتا ہے الیکشن سے تین وہ ووڈ دے بھی سکتا ہے وہ اپنا حق کے رائدی استعمال کر سکتا ہے وہ اپنا ووڈ کاشٹ کر سکتا ہے اپنے پسندیدہ امیدوار کے حق میں یہ اس کا الیکٹرالل رائٹ ہے یہ اس کا حق انتخاب ہے اور اس کے علاوہ جس کینیڈیٹ کو وہ ووڈ نہیں دینا چاہتا تو وہ اس کو فورس نہیں کر سکتا اسی کانیڈیڈیٹ کو وہ ووڈ دے یہ اس کا الیکٹرالل رائٹ ہے جو especially particularly during the course of election or during the season of election جب election کا موسم ہوتا ہے اس کے دومان اس کا یہ حق detta اس کو حاصل ہو جاتا ہے اب یہ جو سیکشن انہوں نے ابھی انہوں نے ڈالی ہے سیکشن 171 اس کی آگے سب کلاس بھی ہے اب سب کلاس بھی جو ہے اپنا سیکشن 171 اور اس کی آگے بی اب یہ ڈیل کرتی ہے برائیبری کو رشوت ستانی کو کرپشن کو اب اس میں انہوں نے دو چیزیں ڈیفائن کی ہیں میجر ایک ہوتا ہے رشوت دینا جو انہوں نے ڈسکاس کیا ہے ایک سو اکاتر بی کی سب کلاس ایک کی آگے سب کلاس ایک یعنی ایک سو اکاتر اس کی سب کلاس بی اور اس کی سب کلاس آگے اے پھر اس کی آگے سب کلاس اس کی سب کلاس ون اس کی آگے سب کلاس اے کے تحت انہوں نے کہا ہے اس کا جو لبی لباب بنتا ہے جو انہوں نے سیکشن دی ہوئی ہے ادھر کہ وہ رشوت کا دیا جانا یہ جو ہے یہ رشوت ستانی کے اندر آتا ہے اب انہوں نے اس کے اندر اس کو ایکسپلین کیا ہے یعنی کہ جب کوئی شخص دورنگ دی کورس آف الیکشن الیکشن کے دنوں میں جب کسی شخص کو کسی اپنے پسندیدہ کینی ڈیٹ کے حق کے اندر ووٹ ڈالنے کی ترغیب دیتا ہے اور اس کو وہ رازی کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے جی کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا یا میں تمہارے بیٹے کو نوکری کے اوپر لگواؤں گا یا تمہیں میں فلان ٹھیکا دوں گا یا میں تمہارا یہ کام کروں گا یا تمہارے بچے کا میں یہ کیس کروں گا یا تمہارا رازی نامہ کرواؤں گا یا بھی کوئی بھی اس کو گریٹیفکیشن کی مد کی اندر یعنی کہ اس میں صرف پیسے شامل نہیں ہیں پیسوں کے علاوہ بھی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری گریٹیفکیشن کے اندر آتی ہیں پہلے میں گریٹیفکیشن دینا اور دوسرے میں گریٹیفکیشن لینا اب اے جو ہے فرسٹ جو ہے اس کے اندر گریٹیفکیشن دی جاتی ہے اور دوسرے کے اندر گریٹیفکیشن لی جاتی ہے اب اس میں کسی شخص کو ترغیب دینا کہ آپ اپنی وارڈ جو ہے فلان بندے کے حق میں استعمال کرو یا اپنے پورے خاندان کی وارڈ جو ہے ایکس وائی زیڈ کے حق کے اندر استعمال کرو جو کینڈیٹ کھڑا ہے یا وہ پوری برادری کی پوری گاؤن کی وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اس کی وارڈ جو ہے یا فلان بندے کو دیں گے یا جیسے آج کال ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے جی کہ کینڈیٹ کے جو کارندے ہوتی ہیں آپ تریکارڈ بات کر رہا ہوں وہ مختلف علاقوں کے اندر جاتے ہیں وہ جو برائیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ جو برادری کسی اپنا وہ اس کا حال دیتا ہے کسی ٹرائیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو یا کسی گاؤں کے اندر یا مختلف علاقوں کے اندر وہ اپنے بندے لے کر جاتے ہیں وہ لوگوں سے ووٹے خریدتی ہیں پیسے دے کر تو یہ رشوت دینے کے زمرے کے اندر آتا ہے اور یہ ایک سو اکتر بھی اس کے آگے اس کے اندر آتا ہے کہ وہ یہ جرم ہے رشوت کا دیا جانا اور لوگوں کو ترغیب دینا کہ آپ میرے حق کے یا میرے جو کینیڈیٹرز کے حق میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں دوسری چیز یہ ہے کہ رشوت لینا اب اس کے اندر یہ ہے کہ اب کوئی کینیڈیٹ ہے وہ رشوت دینا نہیں چاہتا اب اس کی پوزیشن جو ہے وہ سٹرانگ ہے وہ دینا نہیں چاہتا اس کا کردار اچھا ہے اس کو لوگوں تسلیم کرتے ہیں اب کوئی برادری کے لوگ کوئی ایک بندہ یا دو بندے یا کچھ قبیلے کے لوگ یا کسی گرنان یا برادری کے لوگ یا کسی علاقے کے لوگ یا کسی بھی کوئی بھی گروہ جو ہے یا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر وہ اس کینیڈیٹ کے پاس جاتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ اس کو ترغیب دیتی ہیں کہ اگر آپ ہمیں اتنے پیسے دیں گے اور وہ تیار ہو جاتی ہیں اس سے پیسے دینے کے لیے یا اس کو ترغیب دیتی ہیں یا دینے کی اپنا ترغیب دینے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اگر ہم اپنا آپ کا جو ہمارا جو وہ اپنا پولنگ سٹیشن ہے یا جو ہمارے محلق کے اندر پولنگ سٹیشن ہے اگر ہم یہ آپ کو جتوا دیں تو آپ ہمیں کتنے پیسے دیں گے اور یہ دو کی زمرے کے اندر آتا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو وہ شہر قسم کے چلاق قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں ایک ایرینڈریٹ کے پاس اسے کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو اپنا پولنگ سٹیشن یہ جتوا کر دیں گے آپ بولیں ہمیں کتنے پیسے دیں گے وہ کہے گا جی ٹھیک ہے آپ بات کریں کتنے لیں گے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ سے پانچ لاکھ لیں گے اور آپ کو یہ پولنگ سٹیشن جتوا دیں گے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ پولنگ سٹیشن جتوائیں ہو مجھ سے آ کر پیسے لے لیں وہ گرنٹی ڈال دیتے ہیں اور درمیان میں کوئی بندہ رکھ کے وہ چیک دے دیتے ہیں یا جو بھی طریقہ کار کرتے ہیں ایک بندہ پیسے دے دیتے ہیں دوسرے بوٹیں دے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنی پانچ سو بوٹیں ماری آپ کے اس پولنگ سٹیشن سے نکلیں گے اتنے پیسے دے دیں یا وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو پولنگ سٹیشن جتوا کر دیں گے تو یہ پھر ان سے پھر وہ رشوت لیتی ہیں یا ان سے وہ برائیڈ لیتی ہیں یا ان سے کوئی وہ انعام کے طور پر کوئی رقم قبول کرتی ہیں تو یہ چیز آ جاتی ہے رشوت دینے میں یہ رشوت ستانی کے اندر یا کرپشن کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے اب اس میں دوسری چیز یہ ہے انہوں نے کہا کہ جو کینڈیٹ دورانے الیکشن اگر وہ پبلک ایک لار سے کوئی وہ پرامس کرتا ہے کہ میں اگر آپ نے مجھے ووٹی نہیں اور میں جیت گیا تو میں آپ کے علاقے کے اندر ایک سکول بناؤں گا اور یہ سکول بنانا جو ہے یا اس کا کوئی پبلک ویل فیر کا جو کوئی پروجیکٹ وہ لاج کرنے کا رادہ رکھتا ہے یا اعلان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں جیت گیا اگر آپ نے مجھے ووٹی دی جیت گیا تو میں یہ کام کروں گا تو اس کا یہ جو وعدہ ہے یہ پھر اس زمرے کے اندر نہیں آتا اس کے بعد آ جاتی ہے جی اپنا ایک سو اکتر اس کی بھیگی سب کلاس ٹو اب سب کلاس ٹو کے اندر یہ ہے اس میں پہلے کے اندر ہے رشوت دینا اور دوسرے میں رشوت دینا ان کا بھی اگر آپ وہ نچونیں تو ان کے اندر بھی یہی بات نکلتی ہے اس میں یہ ہے کہ جو کوئی شخص کوئی گریٹفیکیشن پیش کرتا ہے یا اسے قبول کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے یا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا گریٹفیکیشن دینا مقصود ہوگا یعنی کہ یہ گریٹفیکیشن دی جاتی ہے یا کوئی شخص گریٹفیکیشن حاصل کرے یا اسے قبول کرے یا قبول کرنے کے لیے راضی ہو جائے یا کوئی ایسا قبول کرنے کے لیے کوئی ایسی موٹیف یا تحریک پیدا کرے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ بندہ پیسے لینا چاہتا ہے یا گریٹیکیشن لینا چاہتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بندہ گریٹیکیشن لینا چاہتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 171C 171C اب 171C کیا کہتی ہے Undue Influence at Election اب الیکشن کے دوران یہ جو ہے نجائز دباؤ ڈالنا دوسری کے اندر پریشر ڈالنا اگلے بندے کو پریشر کے اندر لے کر آنا اس میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر انٹینشن لی الیکشن کے دوران جو لوگ آزادہ نہ اپنے ووڈ کاسٹ کر رہے ہیں یا اپنے ووڈ کاسٹ کرنے چاہتی ہیں اور اس میں یہ بندہ جو ہے مداخلت کرتا ہے اور ان کے اوپر وہ نجائز پریشر ڈالتا ہے اور وہ پریشر ڈال کر ان کو اپنا کوئی ایڈوانٹیج حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ آپ نے ہمارے کینیڈیٹ کو آپ نے جتوانا ہے ہر حال میں جتوانا ہے آپ کا یہ پولنگ بوت ہمیں جتنا چاہیے اس میں ہمارے کینیڈیٹ کی ووٹس نکلنے چاہیے اور اس میں وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے ہمارے کینیڈیٹ کو ووٹ نہ دیئے تو پھر یہ جو ہم آپ کی بجلی بند کر دیں گے ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے ہم آپ کو روڈ سے گزرنے ہی نہیں دیں گے ہم آپ کو اس علاقے کے سکول کے اندر آپ کی بچوں کو نہیں آنے دیں گے اس طرح کی وہ دھمکی دیتی ہیں یا انہیں کہتے ہیں ہم آپ کے اوپر فائرنگ کریں گے یا ہم آرات کو بارہ بجاب کے گھر میں اتریں گے یہ ایک ایسا تھریٹ کرتے ہیں جو زخمی جیسے بندہ ہوتا ہے گریبیہ سارٹ ہوتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے انڈیو انفلونس جائے ان کے اوپر ڈالا یا وہ ووٹرز کو اگر کوئی بندہ ایسا کھڑا ہے جو کسی مذہبی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے جو کارندے ہیں اس کے جو آگے وہ بندے ہیں وہ لوگوں کے پاس آتی ہیں اور ان سے کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے اس بندے کو ووٹ نہ دیا تو آپ وہ جو ہے وہ جو آپ مذہب سے خارج ہو جائیں گے آپ اپنے ریلیجن سے خارج ہو جائیں گے بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وہ ریلیجیسلی بلیک میل کرتے ہیں ان کی اپنی آزادی جو ہے وہ ان کا جو حقرائی دی ہوتا ہے وہ جو ان کا رائٹ آف ووٹ ہوتا ہے اس کو وہ ریلیجیس بلیک میلنگ کے ذریعے اس کو وہ کر دیتے ہیں اس بندے کو ووٹ توڑ دیتے ہیں اور اس بندے کو ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ اپنا ووٹ ووٹ آپ نے ہر حال میں ہمیں دینا ہے اگر نہیں دیں گے تو آپ کا یہ مذہبی جو ہے یہ نقصان ہوگا یا مذہبی طور پر بلیک میل کرتے ہوئے وہ ان سے ووٹ ہتھیا لیتے ہیں اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی پبلک انٹرسٹ کے اندر کوئی سٹیٹمنٹ پاس کرتا ہے یا کوئی بیان دیتا ہے الیکشن کی حوالے سے بیان دیتا ہے تو وہ جو ہے انڈیو انفلیونس کی زمرے کے اندر نہیں آئے گا اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن 171D اب سیکشن 171D کیا کہتی ہے سیکشن 171D کہتی ہے پرسونیشن ایٹ الیکشن اب اس کے اندر یہ ہے کہ انتخابات کے وقت پرسونیشن کرنا شخصی پرسونیشن اب یہ سیکشی پرسونیشن کیا ہے اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ڈی آف ووٹنگ پول یا کاسٹنگ ووٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو کیلنڈیٹ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ایسے کارندے جو ہیں مختلف علاقوں کے اندر انہوں نے پھیلا رکھی ہوتی ہیں کہ وہ جو ان کو اپنے علاقے کے ہر ہر بندے کا تقریباً پتا ہوتا ہے اور جو اس میں بندے مر چکی ہوتی ہیں اور ان کا نام اس کے ورسوں نے اپنے ووٹرلسٹک وہ کٹوایا نہیں ہوتا تو وہ کسی بندے دوسری بندے کو پیش کر کے وہ ووٹ دلوا لیتی ہیں ایک یا اس کی جگہ وہ خود ووٹ ڈال دیتی ہیں دو اگر وہ بندہ زندہ ہے اور وہ دوسری کسی شہر کے اندر ہے وہ نہیں آ سکتا تو اس کی ووٹ بھی ڈال دی تین اچھا اب وہ ایک دفعہ ووٹ ڈال دیا اب دوبارہ وہ آگے اور پرچہ رائے دی ان سے مانگ لیا یا ووٹ کا پرچہ مانگ لی دوبارہ یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس سے ایک سے زیادہ مرتبہ وہ ووٹ ڈال لیں وہ ڈال سکتے ہیں یا کسی دوسرے بندے کو وہ ترغیب دیں کہ بھائی آپ جا کر اس کی جگہ ووٹ ڈالیں جو مر چکا ہے تو اس طرح کا جو بندہ اس طرح کا کو جرم کمیٹ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے پرسنویشن ان الیکشن کی اور اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 171 ای اب سیکشن 171 ای کے اندر جو ہے یہ کرپشن یا رشوت لینے کی جو سزا ہے رینے دینے لینے دینے کی جو سزا ہے وہ اس کے اندر انہوں نے لکھی ہے اب اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ پنشمنٹ آف برائیبری اب پنشمنٹ آف برائیبری کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو شخص الیکشن کے دوران رشوت دے گا یا رشوت لے گا یعنی کہ رشوت دے گا یا رشوت دے گا یا رشوت دے گا یا مثال کے طور پر وہ ووٹر کوئی دینے کے عوض یا اس کو ایک قسم کا بیچ دے گا وہ پیسے لے گا وہ یا کوئی ایسا بندہ جو ان کی ان سب لوگوں کی طرف سے وہ کیسے سے پیسے لے گا وہ سارے کے سارے اس زمرے کے اندر آتی ہیں اگر وہ ایریشت ہو جاتی ہیں اگر وہ پکڑے جاتی ہیں تو پراسیکیوشن ان کا کیس عدالت کے اندر پیش کرے گی تو عدالت کے ثابت ہونے کے اوپر وہ ان لوگوں کے ایک سار کے لیے ایمپریزرمنٹ کے سزا دے سکتی ہے اور ساتھ ان کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ان کو ہو سکتی ہیں اور اس میں انہوں نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے جی کے لوگ رشوت میں زیافت پیش کرتی ہیں اب کسی کو کھانا کھلا دیا کسی کو شراب پلا دی اچھا کسی کو کسی کے تفریقہ کوئی سامان کر دیا کسی کو گھمانے کے لیے کسی جگہ بھیج دیا تو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ رشوت کے اس زمرے کے اندر آتی ہیں اور ان کو رشوت ہی تصور کیا جائے گا اور اس کے پاس آ جاتا ہے سیکشن 171F اب 171F کیا کہتا ہے پنشمنٹ اف فار انڈیو انفلوینس اور پرسونیشن ایڈ ان الیکشن اب انہوں نے انہوں نے اس کے اندر وہ دو سیکشن جو انہوں نے ڈسکاس کی ہیں سیکشن 171F کے اندر اور اس کے اندر یہ سزا منشن ہے ایک تو سزا اس سیکشن 171F کے تحت ان لوگوں کو دی جائے گی جو لوگ یہ اپنا سیکشن 171C کے تحت وہ انڈیو انفلوینس جو ہیں وہ استعمال کرتی ہیں اور دوسرا جو ہے اس کے تحت وہ جو سزا دی جاتی ہے یہ اپنا یہ 181D کے تحت ان دونوں کے تحت جو سزا ہے وہ پھر F کے تحت ملے گی اب F کے تحت جو بندہ کوئی وہ پرسنیشن کرتا ہے یعنی جیلی فرضی ووڈ کاسٹ کرتا ہے یا کسی دوسرے بندے کی جگہ ووڈ کاسٹ کرتا ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے دورانی الیکشن الیکشن کے دن یا وہ کسی کے اوپر وہ بدماشی کرتے ہیں کہ بدماشی سے ووڈ لینے کی کوشش کرتی ہیں اگر وہ پکڑے جاتی ہیں تو ان کو عدالت جو ہے ایک سال کے لیے سزا دے سکتی ہے کیس ثابت ہونے پر یا ان کے اوپر فائن بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائے ان کو دی جا سکتی ہیں اب اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 171 جی اب سیکشن 171 جی ہے کہ فالس سٹیٹمنٹ ان کنیکشن ویڈ ان الیکشن اب اس میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو کینی ڈیٹ ہوتے ہیں وہ الیکشن کے زمانے کے اندر وہ مختلف لوگوں کے ساتھ وہ وعدے وعد کرتی ہیں کہ جب ہم پاور کے اندر آئیں گے الیکشن کے اندر آئیں گے تو آپ کے علاقے کے اندر دودھ کی نیرے بھا دیں گے آپ کو ہم وہ ہر بندے کو وہ جی اس کا سونے کا محل ہوگا اس کا کروڑا اور روپے کا بینک بیلنس ہوگا اس طرح کے جو وعدے کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نوکریاں دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اب اس طرح کا جو بیان ہوتا ہے جو دوران الیکشن وہ جو کینی ڈیٹ ہے وہ اپنے وہ ووٹر کے ساتھ کرتا ہے اگر وہ جیت جاتا ہے یا ہار جاتا ہے یا جو بھی صورت ہوتی ہے اگر اس کی اخلاف اگر کروائی کرنا مقصود ہو تو پھر اس کو کوئی قید مہد نہیں ہوتی نہ اس کو صرف جرمانی کے سزا ہوتی ہے اور وہ جرمانی بھی وہ جو ہے وہ ایدر منشن نہیں ہے وہ بھی انلیمیٹڈ ہے وہ عدالت کے مرضی کے اوپر ہے وہ جتنا جرمانی اس کو کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے لیکن وہ جرمانی کے مقدار انلیمیٹڈ ہوتی ہے اگرچہ لیکن وہ اتنی مقدار اس کے اندر وہ دی جائے گی جو یہ بندہ افورٹ کر سکتا ہوں اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن ایک سو اکتر ایچ اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ illegal payments in connection with an election اب ان میں انتخابات جو ہے اس کے اندر جو جو غیر قانونی جو payments ہوتی ہیں ان کے بارے میں ایک تو خرچے دو قسم کی ہوتی ہیں دورانی election خرچے دو قسم کی ہوتی ہیں بیشہ آپ نے ذہن کے اندر یاد رکھیں ایک خرچہ وہ ہوتا ہے جو گورمنٹ کے طرف سے specify ہوتا ہے election commission کی طرف سے specify ہوتا ہے قانون کے اندر specify ہوتا ہے اس election کا جو expenses ہوتے ہیں اس سے زیادہ کوئی بھی candidate جو ہے وہ financial assembly کا اس کا الگ ہے اور وہ federal assembly کا ہے قوم assembly national assembly کا ہے وہ اس کا الگ ہے اس سے ایک خرچہ یہ جو ہے جو candidate کرتا ہے اور ایک خرچہ وہ ہے دوسرا خرچہ وہ ہوتا ہے جو voter جو ہے وہ اپنے candidate کے لئے کرتا ہے اب اس میں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص جو کسی امیدوار کی عام یا خاص جو ہے وہ campaign دورانی campaign کوئی خرچہ کرتا ہے جس کا اس کے پاس کوئی authority letter نہیں ہے اور نہ ہی اس candidate اس کو کہا تو یہ اکثر لوگ اس لئے کرتے ہیں کہ جو بندہ winning candidate ہوتا ہے یا جن لوگوں کو جس کی ہوا چل جاتی ہے کہ یہ بندہ جیت جائے گا یا جس کا public جو ہے وہ زیادہ مذکور ہو جائے وہ لوگ کہنے شروع کرتے ہیں کہ یہ بندہ جیت جائے گا تو اکثر لوگ جو ہوتے ہیں 90% اس کی campaign خود چلاتی ہیں اس کے اشتہار جو ہیں بازاروں کے اندر اس کے پینافلیکس اس کے بینرز وہ ان کے پامپلٹ جو ہوتے ہیں وہ چھپواتے ہیں اس کے وہ current meetings conduct کرتے ہیں اس کے جلسے conduct کرواتے ہیں اپنے خرچے کے اوپر اور ان کو یہ پتا ہوتا ہے اور candidate کو بھی پتا ہوتا ہے یا یہ بندہ اتنا خرچہ کر رہا ہے تو پھر جب وہ جیت جاتا ہے تو پھر انہی لوگوں کو وہ ٹھیکہ دیتا ہے انہی لوگوں کو وہ پھر وہ خوش کرتا رہتا ہے تو اس طرح کا جب کوئی بندہ اگر وہ پکڑا جائے تو اس کو قید شہد کی کوئی سزا ہوگی نہیں تو پھر اس کو اگر سزا دی بھی جائے گی تو پھر وہ پانچ سو روپے سزا ہوگی پانچ سو سے زیادہ سزا نہیں ہو سکتی اس کے بعد آ جاتا ہے section 171 i اب اس میں آیا ہے failure to keep election accounts اب اس میں انتخابات کے ساکتاب رکھنے سے کاسر ہے نا اب اس میں یہ ہے کہ election commission کے rules کے مطابق قانون کے مطابق ہر candidate جو ہے اس کی جو ایک limited مقرر کی یہ ہے جیسے پانچ لاکھ یا دس لاکھ جو مقرر ہے کہ وہ اتنا expense جو ہے وہ دوران election کر سکتا ہے اگر وہ بندہ اتنی expense کرتا ہے تو جتنے بھی candidate رہتے ہیں ہر candidate جو ہے وہ اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ جب وہ election جیت جائے یا ہار جائے تو اپنے ایک گوشوارہ بنا کر پھر وہ عدالت کے اندر یا election commission کے پاس وہ جمع کرواتا ہے یا اپنے returning officer کے پاس جمع کرواتا ہے اور اس کا جمع کروایا جانا اس کے لئے ضروری ہے otherwise اس کا جو result ہوتا ہے جو official result ہوتا ہے وہ election commission روپنے کا مجاز ہوتا ہے تو جب بندہ اس طرح کہ وہ جب اس کو کہا جائے candidate کو کہ بھائی آپ کا جتنے بھی expenses ہو گئے وہ آپ اپنے پاس note کرتے جائیں ان کو اپنے پاس لیکھتے جائیں ان کا حساب کتاب رکھیں اب کوئی بندہ جو ہے وہ candidate ہے وہ اپنے وہ account کا حساب کتاب نہیں رکھتا وہ یا وہ kasر رہتا ہے یا وہ fail ہو جاتا ہے یا اس کو accountable یا accountant اس کا available نہیں ہوتا یا اس کی وہ campaign کی نویت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ bill جمع کرنا ان کا حساب کتاب کرنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اگر وہ بندے کے اوپر ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ fail ہو گیا اپنے account کو rightly وہ جو election commission کے پاس سابنٹ کرنے سے تو اس کو پھر عدالت جو ہے یہ 500 روپیہ جرمانہ کر سکتی ہے اسی طرح ایک اور section ہے اس section جو اس کا وہ جو ہے وہ ایک سو اکتر جے اس کے تحت جو بندہ violation کا مرتقب ہوتا ہے ایک سو اکتر جے کا تو پھر اس کے اوپر عدالت جو ہے اس کو کم از کم تین سال کے لئے سزا دے سکتی ہے یا اس کو پانچ لاکر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا اس کو جرمانہ اور سزائیں دونوں ہو سکتی ہیں جو ایک سو اکتر جے کا مرتقب ہوتا ہے ارتکاب کرتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا اور سمجھ آ گیا تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو اپنا پریٹ فال جسٹس کو آپ سب اپنا سسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور جو بات مجھے نہ کہنے چاہیے تھی کہہ دی اور جو نہ کہنے چاہیے تھی کہہ دی اور جو نہ کہنے چاہیے تھی وہ نہ کہہ سکتے تو آپ اس باپت مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں کوئی قویری ہے کوئی قویسٹن ہے اور مجھے نئی ویڈیو کہانے تک اجازتیں اللہ علیہ